اسلام علیکم میں ہوں آفی اصغر گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں بلکل جناب محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے کے ساتھ انچوائی کر رہے ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج کے پریگرام میں بھی چٹ پٹی قسم کے خبریں ہوں گی اور کون کو سی خبریں ہمارے پاس ہیں اور کون کو سی خبروں کا ذکر آج ہم آپ سے کریں گے جی آپ ہی پہلی خبر کون سے اسی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی فائق میں آج اس ہفتے ایک انیشیٹیو لی ہے پنجاب سیف سٹی آثورٹی نے اور میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتاؤں گی لیکن میں ایک پوائنٹ سوچ رہی تھی کہ ہمارے جو معاشرے میں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں یک سا مواقع فرام کیے جائیں لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کی شادی اگر وہ کر لیتی ہیں تو وہ اپنا کریئر کنٹینیو نہیں کر پاتی صرف بچوں کی فکر میں اور پنجاب سیف سٹی آثورٹی نے اس کا انیشیٹ کیا ہے انیشیٹیو لیا اور جناب حال ہی میں پنجاب سیف سٹی آثورٹی نے ڈے کیئر سینٹر کا افتدا کیا ہے اور اس میں آئی جی پنجاب کی اہلیا نے شرکت کی بطور مہمان ہے خصوصی اور اس ڈے کیئر سینٹر کا قیام کا مقصد بسکلی یہ تھا کہ جتنی بھی خواتین پنجاب سیف سٹی آثورٹی کی اورگانیزیشن میں کام کر رہی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بال کر سکے اور اس کے ساتھ اپنی جو پر بھی فاکس کر سکے اور کم اورگانیزیشنز ہیں جو ایسا پلیٹ فارم پروائیڈ کرتی ہیں خواتین کو لیے اور بسکلی پنجاب سیف سٹی آثورٹی خواتین کو امپاور بھی کرتا ہے اور یہ پنجاب سیف سٹی آثورٹی کا بسکلی انکرج کرتا ہے خواتین کو خواتین بھرپور طریقے سے اور محنت کے ساتھ کام کریں اور ساتھ میں اپنے بچوں کی بھی دیکھ بال کر سکے اور فائق دیکھو اس چیز سے کتنا فائدہ ہے خواتین کو کہ وہ یہاں پر کام کر ہیں ان کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ وہ گھر میں ان کو پہلے اپنا پرابلم ہوتی تھی کہ ان کو گھر میں ہمیشہ ہر وقت اپنے فیملی کا ہی خیال رہتا تھا کہ بچے کیا کر رہے ہوں گے اور ایسا ہوتا ہے جب آپ کام کر رہے ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوتا ہے میرا بچہ کیا کر رہا ہوگا اس نے بھی کھانا بھی کھایا ہوگا یہ نہیں کھایا ہوگا تو ایسے سوالات کے جوابات اب آپ کو پنجاب سیف سٹی آثورٹی ڈے کیر سینٹر کے صورت میں دے رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ مزید باقی ارگانیزیشن کو بھی اس سے کوئی انسپریشن لے وہ بھی اپنے ارگانیزیشن میں دے کیر سینٹر انٹرڈیوز کروائے اور یہ دے کیر سینٹر صرف خواتین کے بچوں کے لیے نہیں ہے آدمی بھی اپنے بچے جو ہیں وہ لے کر آسکتے ہیں پولیس کے اہلکار پولیس کی جتنے بھی خواتین ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی وہ اس سے مستفید ہو سکتی ہیں یہ نہ صرف پنجاب سیف سٹی آثورٹی کے لیے ہے بلکہ پنجاب پولیس کی جتنے بھی نوجوان جتنے بھی خواتین ہیں پنجاب پولیس میں ورکنگ کر رہی ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں موسیقی جی کرکٹ کے شاید اکین کے لیے خوش کبری ہے کہ پی اے سل تو سٹارٹ ہونے لگیا ہے گزشتہ رات جو ہے پی اے سل کا اناگریشن ہو چکا ہے مختلف ٹیمز تھی کانسرٹ تھا لوگوں نے انجوائے کیا ہے پورا فائک آپ اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتائیں کراچی میں اس کی اپنی ہوئی اس میں مختلف گلوک آ رہا ہے اور انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور آج جناب سب سے پہلا میں جو کہ کوئٹا ہے گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونیٹیر کے ماں بین کھیلا جائے گا کراچی سٹیڈیوم میں اور تمام شہرین تمام شہری کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں یہ بڑا مشکل ہے جانتنا یہ بڑا مشکل ہے پہچاننا کہ کون سی اس وقت ایسی ٹیم ہے جو سب سے سٹرانگ ٹیم ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کوئٹا ہے گلیڈیٹرز کی تو کوئٹا ہے گلیڈیٹرز اس وقت باقی تمام ٹیموں سے تھوڑے سا منفرد ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو تقریباً جو ویننگ پوائنٹس کیونکہ اتنے پوائنٹس تک جتنے بھی پی ایسل ہو چکے ہیں اس میں وہ اچھا پرفارم کر چکے ہیں اور اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ جو کوئٹا گلیڈیٹرز ہیں ان کے اپنے شہر میں اس وقت کوئی بھی ایسا سٹیڈیوم موجود نہیں ہے جس پر وہ کھیل سکتی ہیں لیکن کوئٹا کے پاس اس وقت کوئی ایسا سٹیڈیوم نہیں ہے وہ اپنے شہر سے دور رہ کر وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور اب یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی ان کو سپورٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا کیونکہ جیسے کراچی سٹیڈیوم ہے لاہور سٹیڈیوم ہے اور باقی شہروں کے سٹیڈیوم موجود ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں بھی کھیلتے ہیں لیکن کوئٹا گلیڈیٹرز وہ واحد ٹیم ہے جو کے دوسرے شہروں میں جا کر کھیلتی ہیں اور اس کا سوال بسکلی ان کے جو سربراہ ہیں ندیم عمر کوئٹا گلیڈیٹرز کے انہوں نے کہا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ پوری قوم ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا ایک بکٹی سٹیڈیوم ہے بسکلی کوئٹا میں بلوچستان میں وہ وہاں پر اس دفعہ میچ کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن موسم کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہاں پر میچ نہیں کھیلا جا سکتا تھا سو انہوں نے جو اپنا پلان ہے وہ ملتے بھی کیا لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم گرونڈ بسکلی ان کا کوئی نہیں ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کا لیکن بائیس کروڑ عوام کی دلوں میں ہم گرونڈ موجود ہے جہاں پر کوئٹا گلیڈیٹرز کھلے گی اور فائک اس میں کوئی بھی شک نہیں اور ان کا ایک سلوگن بھی ہے جس کی کوئی ٹیم نہیں ہے اس کی ٹیم کوئٹا گلیڈیٹرز ہے موسیقی موسیقی فائک آپ کو پتا ہے پاکستان میں مائیکل جیکسن کے جو بھتیجے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں بلکل مائیکل جیکسن کو کوئی نہیں جانتا بلکل جناب ان کے بھتیجے چھے دن کے لئے پاکستان آئے اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس میں مائیکل جیکسن کے بھتیجے نے پاکستان کے لئے بہت اچھے الفال استعمال کیا اور کہا کہ پاکستان انتہائی خوبصورت ملک ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے لاہور کراچی اور اسلامبار جیسے شہروں کا وزٹ بھی کیا اور وہاں کے کھانوں کو بھی انجوائے کیا اور کہا کہ یہاں کے کھانوں تو بہت ذائقے دار ہیں اور ان کو یہاں پر جو لوگ تھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور فائق ان کے بڑی مزے کی تصویریں بھی جو ہے وہ منظر عام پہ آرہی ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں اور ان کے جو بھتیجے کا جو نام ہے وہ ہے جافر جیکسن بسیکلی ان کا نام ہے اور انہوں نے یہ بھی خواہش کے اظہار کیا کہ وہ اپنے چچا کی طرح ڈانس تو نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے ایک اور خبر دی کہ موسمِ گرمہ میں وہ جناب اپنا ایک ایلبم ریلیز کر رہے ہیں اور وہ ایلبم بڑا ہیٹ ہونے والا ان کیا کہنا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی خواہش کے اظہار کیا کہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ پاکستان میں مزید کانسٹ کریں گے یہ بڑی اچھی خوشی کی خبر تھی پاکستان کے لیے بھی اور انہوں نے ایک بڑی امپورنٹ بات یہ کی کہ پاکستان ایک حسین ترین ملک ہے لیکن دنیا میں ایک غلط تاثر اس کا پیش کیا گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور وہ بہت امپریس ہوئے اور وہ باقیوں کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دی ہے کہ پاکستان بھی آئیں اور اس کو وزٹ کریں بلکل موسیقی فائک گاڑیوں کے شاکین کے لیے شاکین کے لیے شاکین کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے ایکزیبیشن ہونے جا رہی ہے لاہور ایکسپو سینٹر میں اور وہاں پر ہر ترہاں کی گاڑیوں کی نمائش ہے لیکشری گاڑیاں ہیں ٹریکٹرز ہیں رکشاز ان سب کی جو ہے وہ ایکزیبیشن ہوگی اور اوٹو شو ہے پراپر ایک اگر آپ چاہیں تو وہاں پر جائیں یہ دو روزہ نمائش ہے اور یہاں پر اس کو ضرور انجھوئی کرنے جائے جن کو پاکستان کا بگیسٹ آٹو شو دو ہزار بیس جو کہ لاہور ایکسپو سینٹر میں منقط کیا جا رہا ہے اور اس ایکسپو سینٹر میں بہت سری چیزیں ہیں بہت سری مطلب وہیکلز ہوں گی اور اس ایکسپو سینٹر میں اور ایکسپو سینٹر کے لیے جو بھی یہ آٹو شو منقط کیا جا رہا ہے اس کے جو انیشیٹ ہے بیسکلی یہ پاکستان اسوسیشن آف آٹومیٹی پارٹس اینڈ ایسیسری مینیفیکچر کے تعاون سے یہ پیش کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ تین ہزار سے زائد کمپنیاں اس آٹو شو میں حصہ لیں گی اور اس میں کچھ ملٹینیشنل کمپنیز بھی ہوں گی کچھ پاکستان سے بھی لوگ ہوں گے اور اس کا تھیم بڑا انہیں نے مزے کا بنایا ہے آفی تھیم کچھ یوں تھا کہ میک ان پاکستان مطلب اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میک ان پاکستان اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک لاکھ سے زائد افراد شرکت کریں گے اور جو غیر ملکی ہیں وہ چار سو سے زائد لوگ ہوں گے جو پاکستان آئیں گے اور اس آٹو شو میں حصہ لیں گے شرکت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو پچاس گلوبل بائرز آئیں گے جو یہاں پر آئیں گے بسکلی از سٹیک ہولڈر کے طور پر انویسٹ بھی کریں گے اور اس آٹو شو میں وہ پارٹی سپیٹ بھی کریں گے اور انہوں نے جو اس کا آٹو شو میں وزٹنگ ٹائم ہے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں اکیس فروری سے تیس فروری تک یہ آٹو شو ایکسپو سنٹر لاہور میں مناکت کیا جا رہا ہے اس میں آپ لوگ جا سکتے ہیں اس کا جو ٹائم ہے صبح دس بجے سے شام سات بجے کسی بھی وقت آپ جایا سکتے ہیں وہاں پر اور اس میں فوڈ سٹال بھی ہوں گے اور اپنا اپنے فرنس کے ساتھ جائے فیملی کے ساتھ جائے اچھی نولیج ہے اچھی نولیج ہے اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر کس کسن کی وہیکلس کی ایسی کونسی کٹیگریز موجود ہوں گی جسے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اپنی پسندیدہ کچھ نہ کچھ ماشینری ہوگی اگر ہم بات کرتے ہیں پسنجر کارس اس کے علاوہ اوٹو سپیٹ پارس ماشینری میکر ریلیٹیر سرویس ایسیسریز اور ٹریکنگ ایسیسٹرائشن کی بہت ساری اور بھی چیزیں ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ان سپیٹ پارس کو بنانے والی ماشین ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گی نمائش کے لیے آپ لوگ جائیں اور وہاں پر جا کر انجوائے کریں اور ٹریک سیفٹی اویرنس بھی ہوگی وہاں پر فی ایگزیبیشن ہے موقع مسمت کریں ضرور جائیں موسیقی 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 جہاں سپورٹس کی بہت ساری خبریں ہو رہی ہیں تو ایک اور سنسنی خبر ہے سپورٹس اور شو بیس کی مزدار فیوزن ہے ملکی جوٹی خبر ہے اگر ہم بات کرتے ہیں شو بیس کی تو شو بیس میں آہد رضا میر اور سرجل علی کا کافی نام ہے کس کو پسند نہیں ہے اور ان کی جوڑی بہت مقبول ہے جی اور جب سیٹ پہ آتے ہیں تو چھا جاتے ہیں انہوں نے ایک آئی پیل سوکر لیگ ہے جو کہ پرشین گوف پرو لیگ کے نام سے فوٹبال فیڈریشن اسلامی ریپبلک آف ایران نے بنائی اس میں انہوں نے ایک ٹیم کو خریدا ہے سپورٹ کیا ہے بسکلی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آہد کا کہنا تھا کہ یوکے میں ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے فین سوا ملاقات کریں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بسکلی ان کو ٹیم خریدنے کے بعد مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو وہاں پر نمائندگی کر رہے پاکستان کی اور سجل کا ایک ٹویٹ بھی آپ سامنے آیا ہے وہ اصل میں اس ٹیم کو سپورٹ کر کے پاکستانی خواتین کو ایک موٹیویشن دینا چاہتی ہے کہ وہ سپورٹ کی طرف آئیں اس میں انٹرسٹ لیں اور اس کو جوائن کریں بقاعدہ اور ہمارے ملک کی پوری دنیا میں نمائندگی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر ہم بات کرتے ہیں باکسنگ کی تو آمیر خان اور ان کی بیوی فریال مخدوم نے بھی ایک ٹیم کو خریدا اس کا نام لندن ٹیم تھا اور ان کا کافی وہ لوگ پرجوش ہیں اور کافی ایکسائٹڈ تھے اور آخری ان کا پیغام یہ ہی تھا کہ وہ اس طرح کے کھیلوں کو پاکستان میں بھی دیکھنا چاہتا ہے شو بیس کی بات تو کر رہے ہیں ایک اور پرسنیلیٹی کون نہیں ان کو پسند کرتا سب کل جناب فواد خان بلکل جناب فواد خان نے ایک پریس ریلیس کی اور انہوں نے اس میں بتایا کہ ان کی جو مووی آنے والی فلم تھی دو ہزار بیس عد الفطر پر انہوں نے ریلیس کرنی تھی مووی کا نیم ہے جناب مانی بیک گیرنٹی اور ایک اور مووی ہے بلکل تھی دی لیجنڈ مولا جات فلم لیکن بات یہاں پر کچھ یوں ہے کہ جو مانی بیک گرنٹی ہے وہ عد الفطر دو ہزار پیس پر ریلیس نہیں ہوگی انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ ان کے شائقین کے لئے تھوڑی ہارٹ بروکن نیوز ہے لیکن لیکن اتنی ہارٹ بروکن نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لاسٹ یر دو ہزار انیس میں دی لیجنڈ مولا جات فلم فلم ریلیس ہونی تھی سینما گروہ کی زینت بننی تھی وہ اب دو ہزار پیس میں عد الفطر میں وہ ریلیس ہوگی اور وہ اس کو ایک ساتھ ریلیس نہیں کریں گے تھوڑا سا ٹائم گیپ ہے دونوں موویز ایک ساتھ ریلیس نہ ہو جو دی لیجنڈ مولا جات فلم تھی وہ کسی لیگل میٹرز کی وجہ سے اس کے اوپر تاخیر کا شکار تھی لیکن اب وہ دو ہزار پیس میں عد الفطر میں اس کو ریلیس کریں گے اور اس کے کچھ ہی منت کے بعد کچھ مہا کے بعد وہ جو منی بیک گرنٹی فلم ہے ان کی اس کو ریلیس کریں گے م الإنسان میں آپ کو بہت ایک بہت بہت انٹریسٹنگ نیوز بتانے والی ہوں کونسی اسی انٹریسٹنگ نیوز والاپ مجھ بٹائیں گی فائی آپ کو چاند پر جانے کا شوق ہے ہاں مجھے بہت شوق ہے چاند پر جانے کلیے اور ایکtonوز کی ت Bre drought آپ ک پروڑا ٹرر카 کیا ہی ہے بلکل واقعی میں بلکل میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں چانت پہ اچھا ابھی نہیں ابھی ابھی آپ رکھ جائیں ابھی ہمارا جو شو ہے وہ بہت ابھی باقی ہے دیکھیں میں کتنا excited ہو چکا ہوں کہ چانت پر جانے کے لیے ویکنسی آئی اور میں اس پر ضرور جاؤں تو چنا آپ ناسا نے کیا کیا جی ناسا نے جوب ویکنسی جو ہے وہاں پر announce کی ہے اور وہاں پر کیونکہ آدھی سادھی سے زیادہ ہو گیا اور وہاں چانت پہ کوئی بندے نے کسی اور بندے نے آ کے چانت پہ قدم نہیں رکھا تو اب وہ اب ناسا کی خواہش ہے کہ وہ پہلی خاتون اور ایک اور مرد کو وہ چانت پر دو ہزار چوبیس میں بھجوائے ان کا پلان ہے دو ہزار چوبیس کا اور وہ اس کے لیے لوگوں کو ابھی سے ہائر کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹ نہیں جمع کروائیں اور اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ تو تو دو مارچ سے اکتیس مارچ تک آپ اپلیکیشن سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کی ریکوائیمنٹس یہ ہیں اب ریکوائیمنٹس بتاتے ہیں کہ بسکلی ریکوائیمنٹس اس کی کیا ہیں آپ کو خوبصورت ہونا چاہیے نہیں بلکل بھی نہیں آپ کو ایکچلی آپ کو اصل میں صرف اور صرف صرف نہیں آپ کے پاس کپڑے حسین ہونے چاہیے ہیں فائق یہ ہم وہاں پر ایک سیٹ اپ نہیں لگا رہے ہیں سیف سیٹی مارننگ شو کا ہم وہاں پر جائیں گے ہم نہیں جائیں گے وہاں پر جو ریکوائیمنٹس ہے وہاں پر آپ آپ کا میتھمیٹس میں آپ کی سپیشلائزیشن ہونی چاہیے آپ کو انجینئرنگ کی ہونی چاہیے آپ کی سائنس ریلیٹس سبجیکٹ میں آپ کی کالیفیکیشن ہونی چاہیے چلے میں تو پھر رہ گئے ہوں میں تو نہیں جا سکتا میں بھی رہ گئے ہوں فائق صرف آپ کے ہم میں مرابر کی شریک ہوں اور کوئی بات نہیں آپ لوگ جا سکتے ہیں آپ اگر ایکسپرٹ ہیں ماتھمیٹس میں آپ ایکسپرٹ ہیں سائنس میں کمپیوٹر سائنس میں تو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے شہریت کا بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ سیٹیزن ہوں بالکل آپ امریکن آپ کی امریکن نیشنالیٹی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے سبجیکٹ سائنس سبجیکٹ میں آپ کی سپیشلائزیشن ہونی چاہیے ماتھمیٹس میں ہونی چاہیے آپ اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر ٹریننگ دی جائے گی اور وہاں پر آپ کو ٹریننگ کے بعد آپ کو چاند پر بھیجیں گے اور جو اس ٹریننگ پر پروپرلی فٹ نہیں ہوتے جو ٹریننگ کے بعد وہ سیلیکٹ نہیں ہوتے تو ان کو دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہیں اور اس کو اجسٹمنٹ کریں گے وہ چاہ رہے ہیں کسی اور دپارٹمنٹ میں اس کو یوٹیلائز کر لیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مطلب کے پائلٹ ہے اور وہ جہاز اڑا سکتا ہے تو وہ بھی اس سیٹ کے لئے اپلائی کر سکتا ہے لیکن اس کا ایکسپیلینس ہونا چاہیے ایکسپیلینس میٹر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ناسا میں سیلیکٹ نہیں ہوتے تو آپ دل برداشتہ ہو جائیں اور آپ کو بڑا صدمہ ہو جائیں کہ میں کیوں نہیں سیلیکٹ ہوا تو یہ ضروری نہیں کہ ناسا کی طرف سے بہت سارے لوگ گئے ہیں اور بین الکوامی سطح پر دوسرے ملکوں سے بھی لوگ چاند پر گئے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کو سیلیکٹ نہیں کرتے تو ایک اورگنازیشن ہے بسکلی ورزن انٹلانٹک جو عام شہریوں کو خلا میں بجھوائے گی اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ناسا کے لئے سیلیکٹ نہیں ہوتے تو ہم آپ کو چاند پر بجھوا سکتے ہیں اور برطانیہ کے ایک شخص نے اپنی برطانیہ کی نیشنالیٹی کو کینسل کیا اور اس نے امریکن نیشنالیٹی لی ہے اور صرف اپنی جوپ کے لئے چاند پر جانے کے لئے بسکلی چاند پر جانے کے لئے چاند پر جانے کے لئے ایک خبر بہت عرصے سے آپ سن رہے ہیں کہ کرونا وائرس نے بہت سارے لوگوں کو موت کے گھار اتار دیا لیکن آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک جو لوگوں کو وہاں پر انسٹرکشن کی کہ وہ گھر میں رہے وہ وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ آپ نے آپ کم سے کم باہر نکلے لیکن ان کا جو انٹرس تھا وہ کسی اور طرف دیویلپ ہو گیا اور انہوں نے ہسپتالوں کی کنسٹرکشن میں اپنا جو تھا اپنا دھیان لگانا شروع کر دیا ان لوگوں نے اپنی وہاں پر سپورٹ کرنی شروع کر دی اور چین میں جو ہسپتال کی امارتوں جو بنانے والی مشینری ہے وہ ایزے ہیرو کی طور پر وہاں پر پریزنٹ ہو رہی ہیں کیونکہ ان مشینریوں نے بہت سارے ہسپتال بنانے میں بڑا رول پلے کیا اور بسکلی لوگ جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ وائرس پھیل رہا تھا زیادہ تیزی سے لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے منع کیا گیا تھا تو ان مشینریوں نے بہت جلد اور مطلب ہسپتالوں کا ہسپتال تعمیر کیے ایک سرکاری ٹی وی سرکاری چانل نے سی سی ٹی وی جس کا نام ہے اس نے اس کی لائف سٹویمنگ بھی دکھائی جس کو کروڑوں لوگوں نے لائف دیکھا لوگوں نے پھر کیا کیا کہ اس کے پیجز بنا لیا فردر اور گروپس بنا لیا اور اس میں دسکشن سٹارٹ ہو گئی اور ان مشینریوں کو ایزے ہیرو کی طور پر لوگ لینا شروع کر دیا اور ان کے مزے مزے کے نیم بھی رکھنا شروع کر دیا بلکل اور نے نیم کو چیز یوں رکھے انہوں نے جو مشینری تھی سیمنٹ مکسل اس کو انہوں نے کہا جی دے سیمنٹ کینگ ہے اور ایک اور نیم دیا عظیم الشان سفید خرغوش اور اس کے ساتھ ساتھ سفید رولر اس پر سے بہت سارے الکابات انہوں نے دیئے اس مشینری کو اور ایک بڑا ٹریک تھا جو تعمیراتی سامان کو اٹھاتا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ برادر ریڈ بل ہے اور مطلب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری مشینری ہیں تھی جنہوں نے نام تجویز کیے لوگوں نے اور پیجز پر ڈسکشنز ابھی بھی جاری ہے اور یہ کافی مقبولیت کا مقبولیت ہوئی ان چیزوں کو مشینوں کو جب کھوڑنے والی مشینوں کو پیار سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا لیٹل جیلو لیٹل بلو مطلب اس طرح کی نیم انہوں نے اس کے لئے تجویز کیے لیکن جناب جو اس وقت سب سے مقبول مشینری ہے اور جنہیں ننے ستارے کہا جاتا ہے پلے فوق لیفٹ بسکلی پلے فوق لیفٹ ایک مشینری ہے جن کو لوگوں نے کہا کہ یہ ننے ستارے ہیں اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ دنیا کے محافظ ہیں ان لوگوں نے کہا اور بیجنگ فلم اکیڈمی کے استاد شی وینز یوں نے کہا کہ لوگ کافی خوف زدہ ہیں لیکن اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کو جنگ جو مل گئے ہیں اور اس وکرونا نوائر سے لڑنے کے لئے یہ مشینری ان کے لئے کافی مفید ثابت ہوئی ہے جی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پرگرم آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا نئے پرگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن لیکن ہمیں سبسکرائب کریں ہمیں سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹوٹر پہ انسٹا پہ ہمیں فالو کریں کومنٹ کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں ہم لوگ منتظر ہیں اسی بات کے ساتھ اللہ حافظ